نگران وزیر آزم جسد ریٹائر ناصف ملکی چھے رکنی نگران وفا کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا صدر ممنون حسین نے حلف لیا عبداللہ حسین حارون کو نگران وزیر خارجہ آزم خان کو وزیر داخلہ بیلیسٹر علی زفر کو وزیر قانون شمشاد اختر کو وزیر خازانہ بنا دیا دراشن خرشید محمد یوسف بھی کابینہ کا حصہ الیکشن کمیشن نے جسد ریٹائر دوست محمد کو خیبر بختونخواہ کا نگران وزیر آزم مقرر کر دیا دوست محمد کا نام اپوزیشن نے دیا تھا پنجاب اور گروزستان کے نگران وزیر آزم کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی مولانا فضل الرحمن سے سرکاری گاڑی واپس عبدالغفور حیدری کی واپس کرنے کی یقین دہا نہیں کل سپریم کورٹ طلبی کے نوٹس واپس چیف جرسز کابلوجستان کے سابق بزراء سے گاڑیاں واپس لینے کا حکم شہباز شریف کو کس قانون کے تحت بلیٹ پروف گاڑی دی گئی کسی سیاستدان کو سرکاری گاڑیوں پر انتخابی مہم نہیں چلانے دیں گے چیف جرسز کے ریمارکس چیف جرسز میاں ساکر نسار کا اسلامباد کے پیمز اسپطال کا دورہ مریضوں کی خیریہ دریافت کی اسپطال کا یہ کیا حال ہے بیٹس کتنے کم ہیں چھ ماہ میں پیمز کی حالت بہتر ہونی چاہیے چیف جرسز کی ایڈمنسٹریٹر کو ہدایت عدلیہ کے خلاف بیانبازی نے سسٹم کا بیڑا غلط کر دیا پینامہ کا فیصلہ دیں تو عدالت غلط ہدیبیا کا فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ایسین اکبار کے خلاف لاؤر آئی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران جسس مسعود جانگیر کے نمان مازے کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھے اپنا گھر ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے پارلیمنٹ کے قانون کو سنگل رکھنی بینچ کیسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے رکھو مت دوبارہ ملی تو ضروری اقدامات کریں گے قومی کمیشن بنے گا جو حساب کتاب کرے گا نواز شریف کی غیر رسمی گفتگی ریحام خان کی ممکنہ کتاب کی رنوائی کے خلاف حکمیں امتنائی جاری سیول جج ملتان نے ریحام خان حسین اکانی اور پیمرہ سے نو جون کو جواب طلب کر لیا اور مہے رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ دوسرا عشرہ آج ختم ہو رہا ہے ملک بھر میں لاکھوں مسلمان اعتقاہ بیٹھیں گے مساجد میں تیاریاں مکمل